ایشک کاظب قسط نمبر تین اے ایسا اے کے جانے کے بعد میں نے چھانگا مانگا کہ تھانے سے آنے والے حوالدار سے پوچھا حوالدار تھوڑی دیر بعد اس بات کا فیصلہ ہو جائے گا کہ یہ بریف کیس مقتول کا ہے یا کوئی اور ہے جب تک تو مجھے اس بریف کیس کے بارے میں بتاؤ یہ تم لوگوں کو کہاں سے ملا اس میں سے کچھ برامد ہوا اور اس کی حالت کس نے کی ہے مجھے افسوس ہے ملک صاحب میں صرف آپ کے ایک سوال کا جواب دے سکوں گا حوالدار نے محتد لہجی میں کہا یعنی کہ بریف کیس ہمیں اس راستے میں پڑا ہوا ملا ہے جو گھنے جنگلات کے اندر تک جاتا ہے ہم نہیں جانتے کہ اسے توڑنے پھوڑنے میں کس کا ہاتھ ہے اور یہ کہ اس میں سے کچھ برامد کیا گیا ہے ہمیں یہ بلکل اسی شکستہ حالت میں ملا ہے معلوم قاتل کی ہو سکتی ہے حوالدار کا طویل جواب ختم ہی ہوا تھا کہ اسی وقت افتخار حسین اے ایس آئی کے ساتھ میرے کمرے میں داخل ہوا اے ایس آئی نے فوراں وضاحت ہمیز لہجے میں کہا ملک صاحب افتخار مجھتھانے سے باہر ہی مل گیا تھا یہ اسی طرف آ رہا تھا چلیں یہ بھی اچھا ہوا میں نے کہا پھر میز پر پڑے ہوئے مجروب ریف کیس کی جانب اشارہ کرتے ہیں افتخار حسین سے کہا نظرہ اس کو پہچانے کی گوشش تو کرو برخوردار اسے تو میں پہلی ہی نظر میں پہچان چکا ہوں افتخار میز کی جانی بڑھتے بولا یہ اببا جی کا بریف کیس ہے جس میں وہ داس ہزار روپے بھر کر گھر سے نکلے تھے یہ دیکھیں پکی نشانی اس نے بریف کیس کے ہینڈل کی طرف اشارہ کیا میں نے اشارہ کے تاکب میں نظر دوڑائی بریف کیس کے ہینڈل کے ساتھ ہی انگریز روف آر ایم ایچ واضح طور پر لکھا دکھائی دے رہا تھا جو رانہ مختار حسین مختار حسین کا مخفف ہی ہو سکتا تھا میں نے افتخار حسین کی جانب دیکھتے اس سوال کیا تم نے پہلے مجھے اس نشانی کے بارے میں کچھ نہیں بتایا تھا برخوردار اس کی کوئی خاص وجہ ہے نہیں جناب کوئی خاص یا عام وجہ نہیں ہے وہ سادہ سے لہجے میں بولا دراصل پریشانی اور اببا جی کے ساتھ پیش آنے والے اس واقعے کے صدمے نے میرے سوچنے سمجھنے کی صلحیتوں کو خاصا متاثر کار رکھا ہے یوں سمجھیں کہ میری ماں تماری گئی تھی جو اس مخصوص نشانی کا ذکر آپ سے نہ کر سکا ایک لمحے کے توقف سے اس نے اضافہ کیا آپ نے بریف کیس کی شناخت کے سلسلے میں بریف کیس کے بارے میں کوئی ایسا سوال نہیں کیا تھا وہ بالکل ٹھیک کہہ رہا تھا یہ کو تاہی واقعی مجھ سے ہی ہوئی تھی میں نے شناخت کے زیل میسیا اور قیمتی کو ہی کافی جانا تھا بہرحال خدا کا شکر تھا ہم بریف کیس کا سراغ پا چکے تھے افتخار رسائن نے سوال کیا یہ بریف کیس آپ کو کہاں سے ملا یہ چھانگا مانگا کہ جنگرات میں سے برامد ہوا ہے میں نے جوابن بتایا اور یہ حوالدار صاحب یہاں اسے یہاں لے کر آئے ہیں اس کے ساتھ ہی میں نے اسے ابنے سامنے بیٹھے حوالدار کی طرف اشارہ کیا افتخار رسائن نے حوالدار کو مخاطف کرتے پوچھا کیا قاتل گرفتار ہو گیا حوالدار نے نفی میں گردن ہلا دی میں نے کہا افتخار رسائن یہ تو پتا چل گیا ہے کہ قاتل پتو کی ریلوے سٹیشن پر واردات کرنے کے بعد چھانگا مانگا کی طرف گیا تھا جہاں اس نے زور دردستی سے بریف کیس کا سواستہ اناس کر کے رقم نکال لی اب ہمیں یہ معلوم کرنا ہے کہ قاتل کون ہے چھانگا مانگے سے اس کا کیا تعلق ہے اور اس نے کس دشمنی میں مقتول کے اپنے ظلم مقتول کو اپنے ظلم کا نشانہ بنایا اس کے بعد اس کی گرفتاری کی کوئی صورت نظر آئے گی یہ ساری معلومات کس طرح حاصل ہوں گی جناب افتخار رسائن نے الجنزدہ انداز میں پوچھا میں نے قطیت سے کہا چھانگا مانگا جا کر افتخار رسائن نے چھانگا مانگا سے آنے والے حوالدار سے سوال کیا آپ نے اپنے طور پر کچھ معلوم کرنے کی کوشش نہیں کی نہیں جناب ہمیں جیسے ہی بریف کیس کا پتہ ملہ تھانے دار صاحب نے مجھے یہاں بھیر دیا اس بریف کیس کے ساتھ اپنی بات کے خاتمے پر اس نے میز پر رکھے انجر بنجر بریف کیس کی سمتشارہ کرتے ہوئے کہا میں نے افتخار حسین کو دیکھتے ہوئے تسلی احمیز لہجے میں کہا تم فکر نہ کرو میں ابھی اور اسی وقت چھانگا مانگا روانہ ہو رہا ہوں پھر ساری صورتحال سامنے آ جائے گی پھر میں نے اے ایسائی کو مخاطب کرتے ہوئے کہا فرق شیر چھانگا مانگا جلنے کی تیاری کرو میں بھی آپ کے ساتھ چلوں گا تھانے دار صاحب افتخار حسین نے کہا اگر آپ کو کوئی اتراز نہ ہو ایک لمحے کے توقف سے اس نے اضافہ کیا ویسے بھی سلسلے میں آپ نے بہت سے عام سی شہریوں کو مختلف ذمہ داریاں سوپ رکھی ہیں میں تو پھر انتہائی ایک انتہائی متعلق آدمی ہوں ٹھیک ہے تم بھی ہمارے ساتھ چلو گے میں نے فیصلہ کون نحجی میں کہا چھانگا مانگا پتوں کی سے زیادہ فاصلے پر نہیں ہے ٹھیک ڈیڑھ گھنٹے کے بعد ہم چھانگا مانگا کے متعلقہ تھانے میں بیٹھے تھانا انچارت سے اعتبادلہ خیال کر رہے تھے میری فرمایش پر تھانے دار نے اس کانسٹیبل کو بھی بلا لیا تھا جس نے وہ بریف کیس دریافت کیا تھا میں نے مذکورہ کانسٹیبل سے پوچھا جوان کیا تمہیں یہ بریف کیس اسی نہ گفتہ بے حالت میں ملا تھا جی تھانے دار صاحب اور یہ جنگل کی جانے والے راستے پر پڑا تھا راستہ تو وہ گھنے جنگل کی طرف ہی جاتا ہے جناب کانسٹیبل نے بتایا مگر یہ بریف کیس راستے سے ایک طرف جھاڑیاں میں الجا پڑا تھا جیسے کسی نے زور سے گھما کر اس طرف پھینکا ہو میں نے تھانے انچارت سے پوچھا جناب آپ کو کبھی اس راستے پر گھنے جنگل میں جانے کا اتفاق ہوا ہے ملک صاحب مجھے اس تھانے میں تائنات ہوئے ابھی دو ماہ ہی ہوئے ہیں تھانے انچارج نے جواب دیا میں نے جنگل کے اندر جانے کی ضرورت محسوس نہیں کی ویسے آپ یہ سوال کیوں پوچھ رہے ہیں میں نے کہا دراصل میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ اس راستے پر چلتے ہوئے گھنے جنگل کے اندر کہاں تک جایا جا سکتا ہے یہ بات تو یقینی ہے کہ جس شخص نے بریف کیس کا یہ حشر کیا ہے وہ بریف کیس کو جھاڑیوں میں پھینک کر جنگل کی طرف ہی گیا ہوگا یعنی نامعلوم قاتل جس کی ہمیں تلاش ہے آپ کی بات میں وزن ہے ملک صاحب تھانے انچارج نے سوچتے ہوئے کہا کانسٹیبل کی طرح متوجہ کرتے ہوئے پوچھا خوشبخت تم کبھی گھنے جنگل کے اندر گئے ہو کہیں بار گوندر صاحب کانسٹیبل نے جواب دیا ایک مرتبہ تو میں اپنی گھر والی کو بھی ساتھ لے کر گیا تھا میں نے چونکر کانسٹیبل کی جانب دیکھا اس کے جواب نے میرے ذہن میں حلچل اپسی مچا دی تھی تاہم میں فوری طور پر اس حلچل کو کوئی نام نہیں دے سکا تھا مجھے لاشعوری طور پر احساس تھا کہ اس جنگل کے حوالے سے کوئی خاص بات ضرور ہے میں نے اس طرح لہجے میں کانسٹیبل سے دریافت کیا خوشبخت تم اپنے گھر والی کو کیوں گھنے جنگل میں لے گئے تھے کیا کوئی خاص وجہ تھی خوشبخت نے جواب دینے سے پہلے اپنے تھانہین چارج صدیگ گندل کی طرف دیکھا اور ہچکچاتے بولا وہ دراصل بات تو کچھ اہمی سی ہے پر میرا یقین پکا ہو گیا ہے جس وقت تک ازماعہ نہیں تھا میں بھی اسے فراد اور بکواس ہی سمجھتا تھا لیکن یہ کیا بچارتیں ڈار رہے ہو خوشبخت صدیگ گندل نے ڈانٹھا میز لہجے میں کہا کھل کر بات کیوں نہیں کرتے آپ میرا مزاق تو نہیں اڑائیں گے جناب کانسٹیبل نے باری باری ہم دونوں کو دیکھتے ہوئے پوچھا میں نے کہا بلکل نہیں خوشبخت اگر بات مزاق اڑانے والی نہیں ہوگی تو کیا ہمارا تماغ خراب ہے جو ہم تمہارا مزاق اڑائیں گے صدیگ گندل نے سخت لہجے میں کہا تم سب کوئی تفصیل سے بتاؤ خوشبخت میں نے حوصل آفضہ لہجے میں کہا ہم تمہاری بات پوری توجہ سے سنیں گے خوشبخت نے کہنا شروع کیا ادھر گھنے جنگل کے اندر ایک بہت پہنچا ہوا عامل حیاء صاحب اسے سائم جی کے نام سے جانتے ہیں لوگوں کا خیال ہے سائم بڑا کرنی والا ہے لوگ دور دور سے اس کے پاس حاجت روائی کے لئے آتے ہیں اور من کی مرادیں لے کر جاتے ہیں سائم نے بیچ جنگل کے ڈیرہ بنا رکھا ہے جہاں وہ اپنے چند خدمت اور گاروں کے ساتھ عبادت اور ریاضت میں مصروف رہتا ہے سائم سے منصوب کرامات اور اس کی صلاحیتوں کو پہلے میں بھی نہیں مانتا تھا لیکن جب سائم کی تعویز سے میری گھر والی کی گودھری ہوگی تو مجھے اس کی بزرگی اور اصلیت پر یقین آ گیا ہم نے اولاد کے لئے حرجتن کیا تھا مگر کامیابی نہیں ہوئی تھی سائم جی کے تعویز نے ایک ماں کے اندر ہی میری گھر والی کی مراد پوری کر دی ہمارا بچہ پورے ایک سال کا ہے جو ہماری شادی کے دس سال بعد پیدا ہوا ہے خوش وقت کی بات ختم ہوئی تو میں نے سنجیدہ لہجے میں کہا سچا حاجت روا اور من کی مرادیں پوری کرنے والا تو بس ایک ہی ہے وہ خدا کی ذات خال کے کائنات اور مال کے دو جہاں کوئی انسان کبھی خدای صفات کا حامل نہیں ہو سکتا بہرحال ایک لمحے کو رکھ کر میں نے توقف کیا پھر کہا میں ابھی اور اسی وقت سائن جی سے ملنا چاہتا ہوں بریف کیس کو جھاڑیوں میں پھینکنے کے بعد قاتل نے یقیناً سائن کے ڈیرے کا ہی رکھ کیا ہوگا صدیق گوندلنے کا ملک صاحب اس سلسلے میں اگر میرے تعامل کی ضرورت ہو تو میں حاضر ہوں آپ فقل فاہال اتنا ہی تعامل آپ کا درکار ہے کانسٹیبل خوش وقت کو ہمارے ساتھ روانہ کر دیں میں نے تھانہین چارج کی طرف دیکھتے تھے کہا یہ پہلے بھی کئی مرتبہ سائن کے ڈیرے تک جا چکا ہے ملک صاحب میں آپ کی کامیاب واپسی کا انتظار کروں گا خدا آپ کی زبان مبارک کرے گوندل صاحب میں نے تہ دل سے کہا ہم تقریباً آدھے گھنٹے تاکہ جنگل کے ٹڑے میڑے راستے پر سفر کرتے رہے دورانے سفر میں خوش وقت نے ہمیں وہ جھاڑی بھی دکھائی جہاں سے مقتول کا کٹا پھٹا بریف کیس ملا تھا وہ مقام جنگل کے افتہ حصے میں ہی تھا قصہ مختصر آدھے پونے گھنٹے کی پرخار اور دوشوار گزار مصافت ہے کر کے ہم سائن جی کے ڈیرے پر پہنچ گئے سائن اپنے چاروں خدمتگاروں کے ساتھ اس وقت ڈیرے پر موجود تھا اتفاق سے اس وقت کوئی سائل وہاں نہیں دکھائی دے رہا تھا میں نے اے ایسائی فرق شیر کانسٹیبل خوش بخت سرکاری وردی میں تھے جبکہ افتخار حزین سادہ لباس میں تھا سائن نے ہمیں دیکھتے ہی ایک نعرائی مستانہ بلاند کیا حق ہو اس نے آنکھیں بند کر کے تین چار مرتبہ یہ مختصر سا فکرہ دھورایا پھر آنکھیں کھول کر اپنے چیلوں کو احکامات سادر کرنے لگا اوے گامو نظامو باد بختو دیکھ نہیں دے کتنے بڑے بڑے لوگ یہاں تشریف لائی ہیں ان کی خاطر توازہ کا کچھ بندوبست کرو اوے کرمو کریمو تم کہاں مارگے ہو گامو نظامو کے علاوہ کرمو اور کریمو بھی وہیں موجود تھے تاہم سائن جی نے انہیں اس انداز میں پکارا تھا جیسے وہ غیر موجود ہوں میں نے کھونکار کا گلہ صاف کے اور سنجدہ لہجے میں کہا سائن جی ہم یہاں خدمت کروانے نہیں آئے بلکہ ایک ضروری کام ہمیں آپ کے پاس کھینچ لائیا ہے سب کام سے ہی آتے ہیں تھانے دار صاحب وہ میری وردی پر سجے ہوئے بیج سے میرے عہدے تک پہنچ گیا تھا اس سے یہ بھی ظاہر ہوتا تھا کہ وہ خاصا ہشیار و کانیا شخص تھا وہ کہہ رہا تھا کوئی کام بھی کوئی ضروری نہیں ہوتا بتائیں آپ کو کون سا ضروری کام یہاں لے آیا ہے کام کی نویت خاصی سنگین ہے سائن جی میں نے سائن کے دیرے میں چاروں جانب نگاہ دوڑاتے ہوئے گھمبیر لہجے میں کہا سائن کا دیرہ اکلوتے کمرے پر مشتمل تھا تاہم کمرے کے چاروں جانب ایک وسیع سہن تھا گویا وہ اکلوتا کمرہ دیرے کے وسط میں واقعہ تھا اور ایک خاص بات میں نے نوٹ کی تھی کہ کمرے کی چاروں دیواروں میں ایک ایک چھوٹی کھڑکی موجود تھی دروازہ صرف ایک ہی تھا اس سیٹنگ سے یہ بات ثابت ہوتی تھی کہ کمرے میں رہتے ہوئے کھڑکیوں کی مدد سے گرد و پیش پر گہری اور بھرپور نگاہ رکھی جا سکتی تھی میری بات سن کر سائن نے آنکھیں بند کر لیں تھوڑی دیر کے بعد وہ بند آنکھوں ہی کے ساتھ بولا تھانے دار صاحب کام کی نویہ سنگین ہے یا رنگین جب تک آپ مو سے کچھ نہیں بولیں گے میں آپ کی کوئی مدد نہیں کر سکوں گا مجھے ایک قاتل کی تلاش ہے میں نے سن سناتے ہوئے لہجے میں کہا یہاں تو سب مقتون ہیں تھانے دار صاحب وہ عجیب سے لہجے میں بولا اس کی آنکھیں بدستور بند تھی قاتل کا یہاں کیا کام میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا مجھے جس قاتل کی تلاش ہے وہ اسی جنگل میں داخل ہوا تھا میرے پاس یہاں آنے یہاں اس کی آمد کا واضح ثبوت موجود ہے یہ جنگل بہت بڑا ہے سائن نے دارواز میں کہا پھر میرے ہی دیرے کا رخ کیوں وہ اس لیے کہ میرا مطلوبہ قاتل جس راستے سے جنگل میں داخل ہوا تھا وہ راستہ سیدھا اس دیرے تک آتا ہے میں نے کہا اگر آپ قاتل کی بازیابی مجھ سے تعامل نہیں کریں گے تو مجھے مجبورا دوسرا راستہ اختیار کرنا پڑے گا تم قانون کے رکھوالے وہ آپ سے تم پر اتر آیا پہلے راستے پر چند قدم چال کر ہی فوراں دوسرا راستہ اختیار کر لیتے ہو جبکہ منزل مقصود تک پہنچنے کے لیے پہلا ہی راستہ سر سے سیدھا اور سچا ہوتا ہے اس کا طرز تخاطب مجھے قدر ناغوار گزرا میں نے اکھڑے ہلہجے میں کہا میں یہاں تمہارا فلسفہ سننے نہیں آیا ہوں تم سیدھے طرح تعامل کرتے ہو یا نہیں میں نے دانستہ جملہ دھورا چھوڑ دیا سائن جی نے فوراں آنکھیں کھول دی اس وقت اس کے آنکھیں سرخ انگارہ ہو رہی تھی وہ چند لمحوں تک ٹک ٹکی باندے میری آنکھوں میں جھنگتا رہا ان کی آنکھوں میں عجیب سی مکناتی سی قوت موجزن تھی مجھے یہ تسلیم کرنے میں کوئی آر نہیں کہ میں مشکل سے نظریں ملا پا رہا تھا چند لمحات کے سکوت کے بعد انہیں بھاری بھرکم آواز میں سوال کیا اگر میں سیدھے طرح تعامل نہ کروں تو تم کیا کر لوگے پھر مجھے مجبورا تمہارے ڈیرے کی تفصیلی تلاشی لینے پڑے گی میں نے سخت لہجے میں کہا سرچ ورینٹ ساتھ لائے ہو وہ مزہ کا خیز لہجے میں بولا اس کے بغیر تو خانہ تلاشی کا تمہیں کوئی حق نہیں پہنٹا زیادہ نہ سہی تھوڑا بہتوں قانون میں بھی جانتا ہوں ایک لمحے کو روک کر وہ مجھے ٹوٹولتی ہوئے نظر سے دیکھتا رہا پھر میرے چہرے کی طرف انگلی اٹھاتے ہو بولا جہاں تک میرا خیال ہے تمہارا تعلق چھانگا مانگا سے نہیں ہے تم کوئی سی دوسرے علاقے سے یہاں پہنچے ہو کیا میں ٹھیک کہہ رہا ہوں وہ نہ صرف اوشیار کانیا تھا بلکہ ایار چلاک معاملہ فہم اور گھاگ بھی تھا کسی اللہ والے کی یہ چلن نہیں ہوتے البتہ آمل کامل پیر باوہ بولتا جادو سنیاسی بابا اور نام نہاد ماہر روحنیات ایسے ہی شارپ ہوتے ہیں اس سے ایک بات تو واضح ہوگی تھی وہ سر ایک فراد یعنی ڈبا پیر تھا ہمارے معاشر میں خوش بخت جیسے خوش شکیدہ لوگوں کی کمی نہیں جنہوں نے جالی پیروں فقیروں کا دھندہ خود چمکا رکھا ہے انہی کی دیکھا دیکھی بعض مجبور اور بے بس اور سادہ دل لوگ لفاظ دیگر احمق معاشر تھی ناسوروں کے ہاتھوں میں کھلونا بن کر اپنی اور اپنے خاندان والوں کی زندگیاں برباد کھا لیتے ہیں میں نے سائن کے آنکھوں میں دیکھتے ہوئے جواب دیا تمہارا اندازہ بلکو دوست ہے میں پتوکی سے قاتل کا تاکو کبرتے ہوئے یہاں تک پہنچا ہوں اور قاتل کو اپنے ساتھ لے کر ہی واپی جاؤں گا پتوکی اس نے زیر لب دہر آیا اور بولا پتوکی بلو کی بدو کی الغرض ہر طرف کے لوگ یہاں اپنے اپنے مسئیبتیں لے کر آتے ہیں میں کسی سے نہیں پوچھتا کہ وہ قاتل ہے یا مقتول چور ہے یا شاہد سلطان ہے یا غلام اور خادم ہے یا مقدوم میں ان کی عرضیاں سنتا ہوں اور انہیں تعویز دیتا ہوں اور ان کے حق میں دعا کرتا ہوں اور بس اتنا کیا کر وہ خاموش ہو گیا اس کی نگاہیں میرے چہرے کا ایک سرے کار رہی تھی تھوڑی دیر کے بعد وہ گویا ہوا اگرچہ تمہارے پاس خانہ تلاشی کا قانونی جازت نامہ نہیں ہے لیکن اس کے باوجود میں تمہیں خود کو اس کے باوجود میں خود کو ایک امن پنسان شہری ثابت کرتے ہوئے تمہارے ساتھ بھرپور تعامن کروں گا جانتے ہیں کیوں اس نے ایک لمحے کا توقف کی اور بولا اس لیے کہ میری گہنی نظر مجھے بتا رہی ہے کہ تم ایک ایماندار اور فرشناس پولیس افسر ہو تم چاہو اسی وقت فقیر کی کٹیا کی تلاشی لے سکتے ہو اپنی بات ختم کرتے ہی وہ چپوترے سے اٹھ کھڑا ہو گیا جو کمرے کے وسط میں زمین سے دو فٹ بلندی پر بنا ہوا تھا وہ چپوترے کی لبائی چڑھائی ہے کہ جیسی تھی یعنی وہ مربع کی شکل میں تھا کم و بیش پانچ فٹ لمبا چڑھا چپوترے کی بلائی سطح خاصی نرم اور آرام دے تھی یقیناً وہاں کوئی دبیز اور گداز چیز بچھائی گئی تھی اب اس چپوترے کو سائن جی کی گدی بھی کہہ سکتے ہیں سائن جی جس اعتماد سے کھڑا ہوا تھا اس نے مجھے خانہ تلاشی کی اجازت محرمت فرمائی تھی اسے اندازہ ہوتا تھا کہ میں وہاں سے کچھ بھی برامت نہیں کر سکوں گا اور ہوا بھی یہی آدھے گھنٹے کی ائر کریزی کے بعد وہاں سے کوئی قابلے گرفت چیز نہ مل سکی اور نہ ہی کوئی ایسا سراغ ملاجی سے ثابت کیا جا سکتا کہ کسی بھی قاتل نے چند روز قبل وہاں پناہ لی ہوگی سائن جی کا کلوتا کمرہ کسی حال کمرے کے سائز کا تھا کمرے کے وسط میں سائن کی نشستگاہ یعنی پانچ بائی پانچ فٹ کا وہ چپوترہ تھا چپوترے کے بعد چاروں طرف چٹانیاں بیچی ہوئی تھی اور کمرے کے دیواروں کے ساتھ ہر قسم کی اوٹ پٹانگشیاں کی بھرمار تھی وہاں میں نے مختلف پنجروں میں کئی جانوروں کو مقعید پایا ایک پنجرے میں ایک صحتماند کالی بلی ایک پنجرے میں اولو ایک پنجرے میں مرق سیاہ ایک پنجرے میں کبوتر کے بچے موجود تھے ان پنجروں کے علاوہ پیتل اور تانبے کے چھوٹے بڑے کئی دیچکے بھی تھے اسی قسم کا اللہم غلم بہت سمان وہاں موجود تھا ظاہر ہے ان میں کوئی ایسی چیز نہیں تھی جس کے لیے میں سائن جی کو گریفت میں لیتا آخر ہر طرف سے مایوس ہو کر میں نے اس سے کہا سائن جی آپ کے تعاون کا بہت بہت شکریہ وہ تنظیہ انتاز میں زہر اللہ مسکراتے بولا یہ تو میرا فرض تھا میں نے کہا سائن جی آپ ضرورت سمجھیں یا نہ سمجھیں لیکن میں آپ کو یہ ضرور بات بتاؤں گا کہ مجھے جس قاتل کی تلاش ہے وہ پستا کامت کا ایک نامعلوم شخص ہے پتوکی ریلوے سٹیشن پر اس نے ایک معروف کاروباری آدمی مختار حسین کا قتل کیا ہے اور ایک تگڑی رکم والا بریف کیس لے کر رفو چکر ہو چکا ہے وہ بریف کیس سامنے اس جنگل کے داخلی راستے سے بازیاب کیا ہے اس بدنسی مقتول کا بیٹا اس وقت آپ کے سامنے کھڑا ہے میں نے آپ کے ساتھ میں نے آپ نے ساتھ آتے ہو افتخار حسین کی جانب اشارہ کیا اور کہا آپ کے بیان کے مطابق میرا مطلوبہ شخص اس طرف نہیں آیا ٹھیک ہے میں آپ کی بات کا یقین کا لیتا ہوں لیکن یہ بات یقینی ہے کہ وہ اسی جنگل میں کہیں روپوش ہے اور اس بات کا قوی امکان ہے کہ وہ آپ کے ڈیرے کی طرف بھی آ سکتا ہے ایسی صورت میں مجھے آپ سے پوری امید ہے کہ آپ اس قاتل کی گرفتاری کے لیے قانون سے پورا تعامل کریں گے